اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر عبید اور جس موضوع پر میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے شوگر اور ہومیوپیتھی ہومیوپیتھی کا میں آپ کو تھوڑا تعرف کروا دوں کہ الوپیتھی اور ہومیوپیتھی میں کیا فرق ہے الوپیتھی اور ہومیوپیتھی دنیا میں دو طریقہ علاج چل رہی ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں یہ بلکل فری ہے اس میں کوئی فیس نہیں ہومیوپیتھی جرمنی کا اچاد کرتا اور دنیا کا دوسرا بڑا طریقہ علاج ہے ہومیوپیتھی اور الوپیتھی میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ ہومیوپیتھی میں بیماری کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے جبکہ الوپیتھی میں اکثر امراض کو دبا کی زیادہ لوز دے کر دبا دیا جاتا ہے جو وقتی طور پر تو اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن بعد میں یہی چھوٹا مرض بڑا مرض بن کر سامنے آ جاتا ہے جو لوگ قدرتی طریقے سے اپنے شگر کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جن کو شگر کی قدرتی علاج جاننے میں وہ بھی جامل جسے انگریزی میں جنبول کہتے ہیں وہ اپنا ڈائن بچا سکتے ہیں اگر ویڈیو کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں جنبول کی گھٹلی سے ایک دوا تیار کی جاتی ہے جو پوری دنیا میں آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں پاکستان میں انڈیا میں بنگوہ دیش میں سازیزیم جنبول کے نام سے یہ دوا جانی جاتی ہے کسی بھی ہومیپتک سٹور سے اس کی ساٹھ ایمل والی شیشی لے لے کم بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور بیس کترے ایک گھوٹ تازہ پانی میں ڈال کر دن میں دو یا تین مرتبہ استعمال کریں انشاءاللہ شگر قدرتی طریقے سے کنٹرول رہے گی اگر آپ کی شگر زیادہ ہے اگر زیادہ رہتی ہے تو آپ اس کے تین سے چار دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کی شگر کنٹرول ہو جاتی ہے تو اس کو دن میں ایک دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کی شگر کنٹرول رہ گی اور انگریزی اور گرم بھائیاں بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین